ہلو اسلام علیکم نمستے سسریع کال دوستو آپ سبی سے ماظرہ چاہتی ہوں ریگلر ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی تھوڑی دکت تھی خیر کوشش کروں گی آگے ریگلر ویڈیو آتے رہیں کچھ میرے ویورز کہہ رہے تھے کہ نوٹیفکیشن نہیں آتا ہونے پتہ نہیں چل پاتا تو اس کے لیے بیل آئیکن ہوتا ہے اسے ہٹ ضرور کر لیں اور چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں ابھی جو ملک میں حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا بے کابو ہو چکا ہے بس سے بتر حالات ہوتے جا رہے ہیں اس کے باوجود بھی لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں لاپرواہی بھی سامنے آ رہی ہے بہت کچھ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں دیش میں دکیانوسی سوچ اندیوشواس اور دھرم کے ٹے کے دار انہوں نے دیش کو جکر لکھا ہے جب تک ان سے آزاد نہیں ہوں گے جب تک ان کے اوپر روک نہیں لگے گی تب تک اس ملک کی ترقی تو ناممکن سی لگتی ہے کیونکہ ملک ترقی کرنے کے بجائے ان کی باتیں سنتے ہیں لوگ اندیوشواسیوں اندیوشواس پر وشواس کرتے ہیں اور دھرم کے ایسے ٹھیکداروں کو فالو کرتے ہیں جو ان کی اپنی دکانے چلاتے ہیں اور لوگوں کو مسلیٹ کرتے ہیں کنفیوز کرتے ہیں تو وہ چیزیں ساری جو ترقی کی بات ہوتی ہے وہ سب پیچھے کھسک جاتا ہے سب کچھ پیچھے آ جاتا ہے اب دیکھیں بیہار کی کیمور میں بکسر میں جھارکھڑ کے دھنباد میں وہاں کورونا وائرس کو ایک مہامالی کو وہاں کورونا دیوی بنا دیا گیا ہے کورونا دیوی کی پوجہ کی جا رہی ہے کورونا مائی کو پھول اور لڈو چڑھائے جا رہے ہیں اور بینہ کسی حتیات کے اتنی ساری عورتیں باہر نکلتی ہیں پوجہ کر رہے ہیں کہہ رہی ہیں کورونا وائرس نہیں ہی کورونا مائی ہیں اور ان کے غصے کو ہم شاند کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ اندیوشواس نہیں ہے تو اور کیا ہے وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں بریلی امروحہ سہارنپور یہاں کے مولانا انہیں اپنا ہی وہ شروع کر دیا فرمان نکال رہے ہیں کہ بھئی یہ جو الکوہول بیز سانیٹائزر ہے یہ انٹی اسلامی ہے یہ اسلام میں حرام ہیں پہلے تو یہ کہ جب ہمارے ملک میں ایک سمویدھان ہے لائن آرڈر ہے سپریم کورٹ ہے گورمنٹ گائیڈ لائنز ہیں میڈیکل گائیڈ لائنز ہیں کورونا مہماری میں سب کچھ لوگ فالو کر رہے ہیں تو کیوں یہ اس طرح کا کنفیوزن پیدا کرنا کیوں یہ اپنے فرمان نکال رہے ہیں اس دیش سے اس طرح کے دھرم کے ٹھیکے داروں کے فرمان ان کے فتوے یہ سب بلکل بند ہو جانے چاہیے کیونکہ لوگوں میں کنفیوزن پیدا ہوتا ہے کہ اب کس کی بات کو صحیح مانے چیزیں بس سے بتر ہو جاتی ہیں وہ ہی ہم ابھی دیکھ رہے ہیں ایک طرف دیکھیں انہوں نے ایک نکال دیا ہے کہ گوہ موتر کا چھڑکاؤ کریں گوبر کا لیپ کریں اس سے کورونا وائرس چلا جائے گا تو یہ اب تک کیوں نہیں گیا اور ساری دنیا میں پھر تو یہی کہہ جانا چاہیے جتنے بھی یہ ڈاکٹرز یہ سائنٹیسٹ یہ سب جو دوا بنانے میں جوٹے ہوئے ہیں دن رات محنت کر رہے ہیں لوگوں کی جان بچانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں تو پھر تو یہ سب تو بیٹھ جانے چاہیے سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے یہ سب باتیں سن کر تو آپ دیکھیں ٹرکی جس کی ساری دنیا میں تاریف ہو رہی ہے ٹرکی کی کتنی اچھی طرح سے کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اس پینڈیمک کو کنٹرول کر لیا ہے جہاں مارچ اپریل میں جب اٹلی میں اتنے زیادہ تعداد میں کیسز آ رہے تھے تب ٹرکی میں بھی اتنی ہی تعداد میں کیسز آنے لگے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ دوسرا اٹلی ٹرکی بننے والا ہے ٹرکی میں اتنے کیسز آ رہے ہیں تو اب ٹرکی کہیں اٹلی جیسا نہ بن جائے لیکن جس طرح سے انہوں نے کنٹرول کیا ہے آج ایک لاکھ ستر ہزار کے اوپر کچھ کیسز ہیں اور چار ہزار کے اوپر کچھ ڈیتھ ہیں دیکھیں کتنا فرق ہے اور جہاں ایک وقت میں ان کے چار ہزار سے چھ ہزار کے قریب میں کیسز آ رہے تھے آج وہیں ایک ہزار سے بھی کم کیسز آ رہے ہیں اور وہ اس کو بھی کنٹرول کر لیں گے تو ایسے ملکوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور وہاں گورنمنٹ نے تو اپنا کام کیا ہی کیا ساتھ میں وہاں اپوزیشن کا کتنا اچھا رول رہا استامبول اور انکارہ جیسے بڑے شہروں میں وہاں پہ اپوزیشن پارٹی کے میئر انہوں نے فنڈ اکھٹا کیا لوگوں میں مارکس ڈسٹیبیوشن کیا ان کو اویئر کیا پبلک کو اپنی اویئر کیا یہ کتنا اچھا کام کیا یہاں پر دیکھیں آپ اپوزیشن کا رول کرٹیسائز کرنا جلول باتیں کرنا لوگوں کو ہر وقت سیاست میں الجھائے رکھنا بے وجہ کے سوال کرنا یہاں صرف یہی ہوتا ہے تو یہاں تو نہ اپوزیشن اپنا رول صحیح نہیں بھا رہی ہے گورمنٹ کو بھی خوب کنفیوز کیا جا رہا ہے دھرم کے ٹھیکے دار بھی بیٹھے ہیں اور جنتہ وہ اپنی لاپرواہی کر رہی ہے وہاں ٹرکیش آپ دیکھیں وہ لوگ اتنی زیادہ پیٹریوٹک ہوتے ہیں وہ دیش ہت کو سب سے اوپر رکھتے ہیں اپنے ہت سے بھی اوپر دیش ہت کو رکھتے ہیں وہ یعنی ان کے ملک کی ترقی ان کے ملک کی کامیابی ان کے ملک کی بھلائی ان کے لیے سب سے اوپر ہے اس کے علاوہ ساری چیزیں ہیں کیا یہاں ایسا ہوتا ہے یہاں تو ایک دوسری کی جان کے دشمن بیڈ میٹتے ہیں یہاں تو ہر چیز میں مذہب اور سیاست آ جاتی ہے اور اس کے اوپر سے اندیوشواس اس کے اوپر سے دھرم کے ٹھیکے دار یہاں تو چیزیں بہت الجی ہوئی ہیں ہمیں تو ٹرکی جیسے دیشیوں سے سیکھنا چاہیے وہاں ان کے موڈل کو دیکھیں ان کی اسٹریٹیجی دیکھیں انہوں نے کسی پارٹیکلور اسٹریٹیجی پہ کام نہیں کیا انہوں نے ملٹیپڑ اسٹریٹیجی پہ ورک کیا اور اس پہ کام کرتے ہوئے انہوں نے سوشلی پولٹیکلی اکنومیکلی سائنٹیفکلی ہر طرح سے کام کیا گیا اور کسی طرح سے کوئی دھرم کی مداخلت نہیں تھی کسی طرح سے کوئی دھرم کے ٹھیکے داروں کو کوئی اس طرح سے وہاں پہ چھوٹ نہیں دی گئی ہے کہ آپ آئیں اور لوگوں کو کنفیوز کریں نہیں وہاں پہ بہت اچھی طرح سے کام کیا گیا پوری طرح سے ہم نے دیکھا وہاں جس طرح سے انہوں نے کنٹرول کیا اس پینڈیمک کو اور ٹیسٹنگ ٹریسنگ آئیسولیشن اینڈ مومنٹ ریسٹریکشنز اس کو بہت اچھی سے دیکھ رہے ہیں جو اس میں اداکاری کر رہے ہیں جو ان کرداروں کو نبھا رہے ہیں وہ لوگ خود اپنی ذاتی زندگی میں کتنے موڈرن ہیں کتنے پروگریسیو سوچ کے مالک ہیں کتنا وہ اپنے ملک کے بارے میں اپنے ملک کی ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں ذرا تھوڑا سا بھی ان کو ریسرچ کریں گے اس پر تو خود جان پائیں گے وہ لوگ کتنے زیادہ موڈرن ہیں اور ترقی کے مسلم سماج کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت ترقی پسند لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ یہاں کی طرح وہ الجی ہوئے نہیں ہیں اور نہ وہ لوگوں کو الجھا رہے ہیں وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں اپنے ملک کے حد کے بارے میں سوچتے ہیں اور وہاں اپوزیشن پارٹی بھی ویسے ہی کرتی ہے وہاں کی گورنمنٹ اب بھلے سے وہ چیزیں آ رہے ہیں کہ وہ گھومتے جا رہے ہیں تھوڑا ریڈیکل اسلام کی طرف وہ بھی وہاں کے گورنمنٹ کی بات لیکن وہاں ترقی میں جب ہم وہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہاں کی عوام کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ وہ اپنے ملک کے ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں گورنمنٹ گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہیں ڈاکٹر کی ہر بات مانتے ہیں اور اسی کا نتیجہ دیکھیں کہ اس پینڈیمک سے وہ اپنے آپ کو باہر نکال رہے ہیں اس پینڈیمک کو کتنی اچھی طرح سے انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے تو ہماری گورنمنٹ کو ہمارے عوام کو ہم سب کو ترقی موڈل سے سیکھنا چاہیے اور اسے اپنے ملک میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور میں آپ سب سے ایک گزارش ضرور کروں گی جس طرح سے بات کی جا رہی ہے الکوہول کی تو میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ کف صرف میں ہومیوپیتھک دباؤں میں ماؤت واش میں پرفیومز میں بہت ساری چیزیں ہیں نیل پینڈ ریموور میں پینڈ تینر میں باتروم کلینر میں ان سب میں الکوہول ہوتا ہے اور پرفیوم میں تو 80% تک الکوہول ہوتا ہے اور جبکہ الکوہول بیس سینٹائزر میں 70% الکوہول ہوتا ہے اور جو ہم ترکی کی بات کر رہے ہیں سعودی عرب میں دیکھیں 90 ہزار سے زیادہ مسجدیں سینٹائز کی گئیں انڈونیشیا میں فلسطین میں ٹرکی میں ہر جگہ مسجدیں سینٹائز کی جا رہی ہیں الکوہول بیس سینٹائزر سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ان لوگوں کو اور ٹرکی میں پرفیوم انڈسٹری اس مہاماری کے دور میں بھی سب سے زیادہ سکسیسفل رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ وہاں پرفیوم کو ان لوگوں نے ایزا سینٹائزر بھی یوز کیا تو وہ طریقے ڈھونٹے ہیں کیسے اپنے ملک کی بھلائی کی جا سکتی ہے اس مہاماری سے کیسے بہار نکلا جا سکتا ہے کیونکہ پرفیوم میں 80% تک سینٹائزر الکوہول ہوتا ہے اور اس وجہ سے پرفیوم کا بہت استعمال کیا گیا سینٹائز کرنے کے لیے گھر سینٹائز کرنے کے لیے اپنی جگہ کو سینٹائز کرنے کے لیے اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اور بھی بہت سارے موڈلز پہ کام کیا جس طرح سے وہاں اپوزیشن کا رول رہا میں بتا رہی ہوں کہ کوئی تنقیدیں نہیں کوئی لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا سیاست میں نہیں ہو جانا بلکہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے انہوں نے ویسے ہی کام کیا اس پر وہاں ایسے ہی پبلک کا کام رہا تو یہ ہوتا ہے طریقہ ایک مہاماری سے ڈیل کرنے کا اور ہمیں ایسے ملکوں سے سبق لے کر آگے بڑھنا چاہیے اور میں آپ لوگوں سے گزاریت ضرور کروں گی دوستو کہ ایک بار ڈاکٹر سلمان تاہیر ان کی امی کو ضرور آپ لوگ سنیں ڈاکٹر سلمان تاہیر جو کہ بہت کم عمر تھے اور اتنی کم عمری میں وہ ہم دیکھ رہے ہیں 76 گھنٹے کے اندر اندر 21 سال کے وہ نوجوان وہ اس دنیا سے ودا لے کر چلے گئے کورونا وائرس کی وجہ سے ان کی امی کو جب آپ سنیں گے جو خود ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر سلمان تاہیر ان کے امی اور بابا وہ ان کے پیرنٹس دونوں ڈاکٹرز اس کے باوجود بھی ذرا سی دیل لگی اور اس دنیا سے ودا لی لی ایک ہستا کھیلتا گھر ہو جڑ گیا اور میں ان کی امی کو سن رہی تھی آپ جب سنیں گے تو بہت کچھ آپ ایسا جان پائیں گے کہ لوگ ابھی بھی جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں کورونا وائرس کا مزاق تک اڑا رہے ہیں تو وہ خود دیکھ کر احساس کریں گے کہ واقعے میں وہ کتنا الجے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی امی کو جب سنیں گے تو اس میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ جب میں پڑتی ہوں کہ کورونا ایک ڈراما ہے کورونا کے بدلے پیسے ملتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ مجھ سے آج میرا سب کچھ لے لیں میرے پاس جتنے پیسے ہیں جو بھی ہے سب کچھ لے لیں آپ مگر مجھے میرا بیٹا لوٹا دیں مجھے میرا بچہ واپس کر دیں اتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے تو ایک بار ضرور ڈاکٹر سرمان تاہیر کی امی کو آپ لوگ سنیں اور پاکستان کے تھے اور ذرا سی دیل لگی اور ایک 21 سالہ بچہ ایک لڑکا ایسے ہی چلا گیا اس دنیا سے تو دیکھیں یہ سب چیزیں جب آتیں گے سامنے تو بہت ذہن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی بہت سوچنے کی ضرورت ہوتی اور ان دھونگی دھرم کے ٹھیکے داروں سے ان سے بچ کے رہیں اندھوشوات سے برد کے رہیں کیونکہ ایلکاہول بیس سینٹائزر اس سے آپ کوئی کچھ غلط نہیں ہے یہ بلکہ یہ اس مہماری سے آپ کو بچا رہا ہے تو اس میں کچھ ناپاکی نہیں ہے اور ہمارے مذہب میں کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں بلکہ اور لوگوں کو بھی آویئر کریں اور نہ ہی یہ گوہ موتر یا گوبر اس سے کوئی کورونا جانے والا ہے اب تک نہیں یہ چیزیں کہیں کچھ نہیں ہوا کسی ملک میں تو پتہ نہیں ہمارے ملک میں یہ سب باتیں کیوں ہوتی رہتی ہیں تو خیر اپنا اور اپنی اس پیارے ملکہ خیال رکھیں اور ان کا بھی خیال رکھیں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے لوگوں کو آویئر کریں اور میں جہاں تک جانتی ہوں اسلام میں مجھے جو سکھایا گیا ہے اچھی سوچ رکھیں لوگوں کی بھلائی کے بارے میں سوچیں جتنا ہو سکے اپنی ذات سے کسی کو پریشانی نہ ہو اس پہ دھیان دیں تو یہ آپ ایک اچھے اور سچے انسان ہیں اور اگر الکوہول بیس سینٹائزر کو منع کر رہے ہیں لوگ جیسے یا یہ ناپاک اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں تو اس سے دیکھویں کتنے لوگوں کو اس سے متاثر ہوں گے اور کتنی یہ مہماری اور زیادہ پھیلے گی اور پریشانی سامنے آئے گی تو اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے بہت بہت شکریہ جہنٹ